ویورز ویورز ویلکم پیک اٹھر سب صادقی سوال ہے اترہ کھان ویچ آئی حدان دوران مرتقان دی گنتی حزارہ ویچ ہون دا خدشہ اس بارے توڑے کی ویورز دیکھو بڑے دکھ اور افسوس دی گالے کے بڑے وڈے پیمانے تے تبائی ہوئی ہے بے شک ذکرتہ اسی پہلا بھی کہتا اسی پر ہون ویروے سامنے آنے شروع ہوئے نے نبے گیسٹ ہاؤس چڑے نے او بلکل اڑی گئے گائے بھی ہو گئے اینا زوردار آہ فلڈنگ ہوئی ہے جی انہاں کنے لوگ سی کنے لا پتہ نہیں کیونکہ اے جڑی بیلٹ ہے جتھے فلڈ آئے ہڑ آئے اے تارمک طور دے اتے ہندوان دے چار تامنے جڑیاں کے جو میں پوری آنے میں چار تامنے تو چاروی تام اس بیٹ دے بچنے جی انہاں دے بچ ایک گنگوتری ہے جتھوں گنگا نکل دی ہے ایک جمنوتری ہے جتھوں جڑا جمنا نکل دے جی ایک بدری ناتھ ہے ایک کدار ناتھ ہے انہیں چاروں تام شنکرہ نے جنہوں آدھ شنکرہ کہندے نے جنہیں بہت تارمدہ صفایہ کیتا ہندوستان چو انہیں یہ اسٹیبلش کیتے اور اس سے تھاں دے ہوتے بتیس سال دی عمر چو مار گیا بڑا مارویلس سکولر بھی سید کوئی شاک نہیں ہے پڑے جڑی ریوائیول دے ناتھ اللے جڑا ہندو ترمدی واپسی سرداری قائم کیتی ہزار سال دے بودھ ترمنو بلکلو خاڑ کے سٹ کے بار اے شنکرہ نے کیتی سو اس تو بعد اے ہندوان دی ایک ویسے بھی ہندو ترمجتان جڑی تیرت یاترہ جہاں دریامہ جنہاں آکے پاپ جڑے تو دینے جی وہ جنہاں دا فیت ہے جنہاں مبارک پر اے بیلٹ جڑی ہے یہ سارا ہی عالموس جڑا ہمالیا پہاڑ دا اے ریجن نے اس انہوں تا ریشی تا عام مننے آ جان دا ہے کہ بھی تھے ریشی نے اور سنت ہوئے اور دوسرا ہے اور اے موسم بھی کھلا سی ہزاراں دی گھنٹی چینا دینا چاہ جان دے انہیں لوگ جی جی سو بہت وڈے پیمانے تے تباہی ہوئی ہے سکھان دا بھی کیونکہ ہیم کنٹ صاحب جان دا سیزن چھے مہینے کھل دا ہے چھے مہینے بند ہندے سو ہزاراں دی گھنٹی دے وچ جڑے سکھ یاترو سی او بھی کوئی گوبند کاٹ سی کوئی گوبند تام سی اور جڑا تھوڑا بہت سیف تھا ہے اور جوشی ماتھ ہے پر ہونے حالت تے یہ ہے بھی ایک جڑا آرمی بھی آگئی ریسکیو آپریشنز دے وچ جی پندرہ ہزار دے قریب بندے کے دارناہ تا صرف مندر رہ گیا او دا بھی کافی کچھ اڑ گیا باقی سارے دا سارا قصبہ ہی روڑ گیا کنے لوگ گئے روڑ گیا پتہ نہیں ہے جی آہ جڑے لوگ کا نو ہیلیکاپٹر رہا ہی لجائے بھی جا رہے ہیں کہ نیک ہیلیکاپٹر لائے ہوئے نا پنجاب سرکار دا حال دیکھ لو انہ نے دعویٰ کیتا ہے سی کہ جی ساڑے ہیلیکاپٹر اتھے گئے تے سکھانو انہ نے سکھ یاتروانو کڑے آج یہ ڈیٹیل آئی ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر پرائیوٹ کمپنی دا انہ نے ہائر کیتا ہے سی وہ بھی تھوڑی دور جڑا ہوتھے بیٹھا ہے ویلہ جو دے باقی کتھے کو مرہ نے پتہ نہیں جڑا ہوتا پائلٹ جاں جو بھی ان چارج ہے انہ چھوٹ انہ نے بولے اور حالتے نے کہ اور جڑے سکھ یاترو فسے ہوئے نے میں اوڈی سکھوں ایک بی بی نے اس تے بارے ڈیٹیل بھی اشپریت کار ہے انہ نے جڑا پنجابی نیوز پیپر دے وچھتے پائی ہے پی ٹی سی نیوز دے ادھار تھے جی تے انہاں نے کہا بھی حالت یہ ہے کہ چاہ دا کپ جڑا او پچی روپی اچ مل رہا ہوتے جتے او ریسکیو جتے فسے ہوئے نے بسکوٹ جڑے نے او پینتی روپی ادھا ایک ہے تے جڑا کرایا انہاں دا رشی کےش تک جان لئی بارہ ہزار روپیہ ایک یاترو دا منگ دینے جتے ان کے کرایا ڈیٹھ سو روپیہ سو بی بی نے تھلے لکھا ہے کہ بھئی دیکھ لو انہاں لوکان دی کرتوت ہر مسیبت ویڑے جانا وارن واری تے لنگر لون واری قوم لار اے او جیہ سلوک انہاں نے اس گالدے ثبوت دے دتے ہن کہ اے چندو تے گنگو دے ہی وارس ہن وائی گروہ جی میر کرن اے کوئی بھی ایش پریت کور ہے جنہیں کامنٹ لکھے سو اے جڑا بہت ساری اتھے جلے لوک سفر کر رہے ہیں اور بہت برا حال ہے جی آہ جی ہونسی اس حالات دیکھی ہے کہ بھی یہ سپر پاور برن وڑا دیش اپنے آپ نو کی کی کہن دے نے اور او بیلٹ ہے ہوتھے ہڑ آن دے رہن دے نے پر بے شک تھوڑا جا فلیش فلڈ آئے پر کتے اپربند کی نظام انا دا فوج نو ہفتہ کیوں لازتا ہے لے آن دے لے لوکان دی ریسکیو جڑے کیمپ دے ویج پندرہ ہزار بندہ جوشی مات سے بیٹھا ہونا دا برا حال ہے بماری بھی پھیل رہی ہے جی گرمیاں نے کوئی حیجہ ہو رہے ہیں کوئی شہر ہو رہے ہیں جی سو اسیں ارداس کر سکتے ہیں سارے آن دے لئی جیڑے بھی اتھے بچارے گئے پا میں کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے گئے تا اسے لئی یاترہ دے لئی سو اسیں ہم دردی ڈا اگلا سوال ہے سونیا گاندھی نے کیا ہے کہ رو دی تیرنو ستا دی کورسی دے سوائے اور کچھ بھی نظر نہیں آن دا ایس بار ہے تو ڈیکی کمیند صاحب دیکھو بی بی سونیا گاندھی آپ کے ڈی مکتی دے لہی جاں کو کرسچن نانے بنی ہوئی کہ وہ کوئی کرسچن مدر ٹریسا جی ترہاں پرچار کر رہی ہو بھی ستا دی کرسی لہی سی جنو نہیں پہنچنے دیتا ہونا نے ہندو طویعہ نے جی تے انہیں اگوں جمہورہ لبل ہے منمون سنگھ یوں اپنے گول رکھیا ہوئے سو ظاہر ہے کہ وہ سستے آنتے دوجہ تیجھے والا جڑا آرڈینیس پہلا جاری کرنے دا سی پھر ہویا پارلیمیٹ دا سیشن ساتھ لو انہوں لگ دا کہ ڈراما جا کر کے اگلیاں چونہ دے وچ اپنا جڑا جمہورہ پتر راہل گاندھی انہوں پردان منتری بنا ساتھ لو انہوں پرائیم نیسٹر تے بیٹھے دیکھن تو بینا پرائیم نیسٹر دی کرسی تے جنو گرم رکھن دے لے یہ بٹھایا ہویا جمہورہ منمون سنگھ ساتھ ڈاغڑا سوال ہے اڈنے سیکھ ملکہ سنگھ نے کیا ہے کہ بھاگ ملکہ بھاگ فلم دیکھ کے پوہ ویکدی پیڑی بھی میں نو جواد رکھے گی ہنڈر سا دیکھو اس فلم دا پرومو اور کچھ اور تھوڑا میوزک شاید ریلیز ہویا ہے ملکہ سنگھ ایک مارولس کریکٹر ہے کیونکہ ایک بڑے غریب پروار چون فوج دے ویچھ ایک لانگری دے تا عورتے اپنے سیوہ کردہ سی انہاں زمانے آج کوئی سپورٹس انسٹیچوٹس نہیں سی کوئی کوچ نہیں سی ہندے کوئی منی نہیں سی انویسٹ کردہ ہے جی اللہ اب چارہ فوج دے لنگر دیاں روٹیاں کھا گیا دیا دی رات دوڑ دا رہندہ سی جی اور پھر جس لیول تک ہو گیا ہے انہیں کنے ریکارڈ توڑے علمپک تک چوتھے نمبرتے آیا جا اور اچھ بھی انہیں ورلڈ ریکارڈ توڑے ایسی کنے گولڈ میڈل لے آن دے جی لاہور دے وچ جدو انہوں جان دے لے کیا اس زمانے انیس سو پنجام اے دی گا لیا یوب خان پاکستان دے انہوں جڑے نے او پرینزیڈنٹ سی فوجی مخیر سی جی ملکہ سنگھ نے پہلا ناں گار دتی انہیں کیا کہ جی اتھے ساڑھے پروار ناں بہو مارا ہویا ہے میں نہیں جانا ہے جی پر نیرو نے انہوں منایا ہے اور دلچسپ گا لیا ہے جیڑا فلائنگ سکھ ملکہ سنگھ دے ان آل شبد استعمال ہندہ ہے جنہوں اڈرنہ سکھ پنجابی جیسی کہنے ہیں جی اور ریس جڑی لاہور دے سی جتی ملکہ سنگھ نے اور واقعی جیڑا اڈیا دوڑے آنی اڈیا اور یہ جیڑا ٹائٹل سی فلائنگ سکھ تھا اور ہزارہ لوگ سٹیڈیم دے وچ سی پاکستانی جنہوں نے کھلو کے انہوں دا آدھتی اور ایوب خان نے ایک ہے کہ اے فلائنگ سکھ ہے جی پر ایک گرل دیکھ کے میں نو دکھ ہویا ہے اے فلم دے وچہ الٹی میلٹی کی ہوئے گا پرسنل کہانی ہے جی پر پاکستان سرکار نے جہاں جڑے بھی اتھے نے سینسر انہیں نے دیتے پابندی لاہدتی ہے کیونکہ پرومو دے وچہ ڈائیلوگ ہے اور گرل سچی کہانی ہے کہ جی دے چونے کیا ہے سبھی میں جی جا ہاں گا کیونکہ میں چھوٹا بچہ سی تو پاکستان بڑھے ہیں میرے پروار دے جی مارے گئے جی دے میں جا ہاں گا تو میں انہوں پرانیاں یادہ آن گیاں میں نہیں جانا ہے جی دے نیرو نے انہوں منایا اے ہون پرومو دے وچے ڈائیلوگ ہے سو ادھے تے ہی بیسٹ اتھے پتہ نہیں کنے ایک کسے حوالدار نے ایک انکلوڑ کی تا جی دے پاکستان دے خلاف ہے جی میں سمجھ دے بھی ملکہ سنگھ دا نا صرف اس فلم دے نار اے سب تو ہم آنر واری گارلہ ہے کہ جدو انہی ہسٹلٹی سی جو ادھر سیول وار دے وچے ہنسا ہوئی تا ہے ادھر پورو بھی پنجاب چھوڑا مسلمانہ نار نہیں ہویا جی جی انہوں دے کے دے کران دے جی نہیں مارے گئے جی پر ادھے باوجود جڑی بیوٹی سی پاکستان دی کہ ہزارہ لوکہ نے لاہور دے سٹیڈیم چھلو کے ملکہ سنگھ دی وکٹری نو سیلیبریٹ کیتا ہے اور ایوب خان ہے انہوں فلائنگ سکھ دا ٹائٹل دتا ہے جی سو بجائے اس دے سو جڑے بھی اس دے لئی فیصلے لئی ذمہ وار نے جنہاں نے فلم تے پابندی لائی ہے جی اس ٹین تھے پاکستان دی کمزوری نہیں ہے سو میں سمجھ دیں بھی اس بین نو اٹھایا جانے چاہیے جی ڈاکٹرزا ساڑ آگرہ سوال ہے پارٹی شئر بزار نے پانسو شبی انکان دا گوتہ گتا لائیا امریکی ڈالر دے سامنے پارٹی روپییاں بری لڑکڑا رہا ہے اوہ نے ایک امریکی ڈالر دے ساتھ روپییاں بنی اس بارے تو دیکھئی ہوئی صاحب دیکھو تو سی کیا ہی دکتا ہے بھی شئر بزار نے پانسو چبی انکان دا گوتہ لائیا ڈالر دے سامنے روپییاں ڈانس کر رہے ہے ڈانس کردہ کردہ اسی شبد بھی یہ ہی استعمال کیتا سی جو اسی کیتا سی ہو تو اچھ پنجا ستنجا رپیہ تیسی ہون ساٹھتے آگئے تو اے سوپر پاور ہے ایکنومکل سوپر پاور نو پرسنٹ دس پرسنٹ گروتھ ریٹ لوکان دے لکھا رپیہ ڈوبے نے اور امریکہ نے صرف انہیں کیا ہے انہ نے جدہوں ایتھے تھوڑی مندی سی تو جنہ انڈسٹریل ہاؤزز انہوں نے کوئی پیکیج دتے سی انہوں نے کیا جی پیسہ واپس کرو جی ادھے تھلے ہی سب لڑکڑا آگئے رپیہ تے جڑا ہے وہ ہور تھلے جائے گا اور اس گال نے بہت سارے انہوں انہوں نے شیر بزار دے وچ اور لوکان دا وشواس انویسٹمنٹ ہور کٹے گی جی سو اسیں رپیٹڈلی اے کہندے جا رہے ہیں کہ بھی یہ جڑا پاردہ کلیم ہے آرثک سوپر پاور اور بہت جڑی ہے کہ امدہ تھا ہے انویسٹمنٹ یہ ہر چڑھ دے سورج چھوٹھا ثابت ہو رہے ہیں ساٹھ روپے دیا ہنگے آجے ہور جانے تھے لے ایتھے نہیں رکے گئے جی اوڈیسہ دے مکھ منتری نوین پٹنائک نے اوڈیسہ اوڈیسہ لائی مشیش روز بیدی مانگ کی تھی ہے اس پار ہی تو دیکھی ویزا دیکھو نوین پٹنائک بیجو پٹنائک دا لڑکے جو میں اسی اگیا بھی ذکر کیتا اسی بیہار وارے سپیشل سٹیٹس مانگ رہے ہیں ایک کروڑ اڑیا لوکنہ دے دسکتہ وڑا انہ نے میمورینڈم جیڑا ہے اوہ پریزیڈنٹ رو دتا ہے اور انہ نے کیا ہدا نا انہیں یاترہ کیتی سوابی مان یاترہ انہ نے کیا کہ یہ سینٹر جیڑا ہے بیہار اور یوپی اور بنگال نو فیور کر رہے ہیں جی اور سانو جیڑا ہے سپیشل جیڑا ہے اسٹیٹس دتا جائے سپیشل سوبید ہے جی تو اسی سمیدے ہیں ساڑا پر کہا اسیں بادل ستا ہویا کر آڑے مار رہے باقی اپنے انٹریسٹڈ ہیں انہوں فلفل کر رہے ہیں جیڑا ساڑا بہت بہتا انواد تا ساڑے دشکان دس وہ آج دا وچار آج دے وچار لی اسیں پائی گرداس چی دے کبیتنو چنے انہ دے چھے سو پنچ جتر کبیتنے یاروہ کبیتنے اور ادھے چپائی صاحب نے مکت اور دے اتے دسیہ ہے کہ بھی جدو رابد نار لیو لگ جاندی ہے رابد نار منک جڑ جاندے دنیا داری تو تیان ہٹ جاندے دنیا دیا جڑی ہیں ٹیمٹیشنز نے جی او ختم ہو جاندیا نے تا پھر کی تبدیلی ہوندی ہے سو پائی صاحب جاندے نے گرسک سند ملے بیس اکیس ایس اتتے اولنگ ات جائے ٹھہراوئی چرم درشت مود پکھے دب درشت کے جگ مگ جوت او نسنی سد پاوئی سرت سنکوچت ہی بجر کپاٹ کھول ناد باد پرے انحت لیو لائی بچن بسرجت ان رس رہت ہوئے نجھر اپار تار اپیو پی آوئی کہ جدو گرود نار ملاپ ہندے گرسک سند ملے بیس اکیس ایس 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 وائی گروہ انہوں کہنے نے جو میں ایسی پڑھ دے ہیں اکیر دے وچ کے کمیں چڑیا ہوئے اکیس جی سنگلہ آکاس کی کیٹا آئی رہی سو نرنکار دے جدو گرودی گالا مانے لئیے نرنکار دے نار اکیس ہو جائیے اک رخ نرنکار دے وچ ززب ہو جائیے جی اتتے اولنگ دنیا نو چھڑ کے دجے باسے چلے جائیے دنیا دا مو چھڑیا ہے دین وال ہوئے ات جائے ٹھہراوئی تو جدو اسی ادھروں ادھر چلے گئے تو پھر من ٹھہراو چاہ گیا ہے سیج دے وچاہ گیا ہے پٹکن مک گئی دوڑ مک گئی تو پھر کی ہوئے چرم درشت مود جڑی ساڑی دنیاوی ٹیمپٹیشن وڑی ہیں اکھا نے جی او اسی بند کر لیں ہیں ختم ہو گیا ہے پیک ہے دب درشت کے ہون جو اکھا نار دنیا نظر آن دی سی او ختم ہو گئی تے دب درشتی جڑی ان رنکار دی روشنی ہیں رنکار دے پیار دا نور ہیں او دے نار اسی کل دنیا نو دیکھ رہے ہیں جدے اچ کی ہند ہے جاگمگ جوت او نسنی سد پاوئی کہ ہون او اس دے نار او جاگمگ جوت ہے تے ہر قسم دی وجڈم سیانب ساڑے اندر کارکار جاندی ہے سرت سنکوچت ہی بجر کپاڑ کھول جی اگیانتا دے دروازے بانسی کپاڑ دروازے نو کہن دے نے بجر اگنورنس نو کہن دے نے کہ جو ہی باروں تیان ہٹ کے اندر گیا ہے سرت نے اندر چانن کیتا ہے سرت دے وچ چانن ہویا ہے اگیانتا دے دروازے کھول گے ناد بعد پر ہے انحت لیو لاوئی پھر اندر او انحت لیو لگی ہے او اناند دے واجے واجرے نے تے کنکلوڈ کیتا ہے بچن بسرجت ان را سے رہت ہوئے نجھر اپار تار اپیوپی آوئی ہون ساریاں گلہ تو تیان ہٹ گیا ہے اندر پیار دے چشمیں جڑے نے نجھر بنا رکاوٹ دا او پیار دا چشمان رنگ کار دے پیار دا او واجرے اناندی اناندے کیونکہ اس رب وال موڑنا تو انو دکھا تو دور کار دندے ورلی پکڑ تو دور کار دندے تے فیر پریم کے رس پریم کے سر لگے کٹ پیتر تو پرم کٹیا جائی پریم دے اندر چشمیں جڑے نے او چار چفیرے فل جڑے نے او وگڑ لگ جاندے نے تے پرم دو بیدہ گیانتا ساری جڑی ہے اس رو پیار دے چشمیں ہونج کے بار سوڑتا میں نے جی ڈاکٹر صاحب تاڑا بہت بہت تانوات اسی ساڑے درشکانہ آج دا بھی چار سانجا کیتا ہے ویر ساڑے پروگرم دا سمائے اکتے سمافت ہوند ہے تو اسی اپنے رائے تے سجاہ سانو بیجنا نا پھننا ساڑے اس پتے تھے ایس او ایس ای ٹی وی او چی فوڈا ٹی وی تے اسی اپنا پروگرم لائے کے توڑے پیرو گروہ ہوں مانگے تت تک لی سانو آگیا دو واہ گر جی کا کارسا واہ گر جی کی فتے